کچھوے کا غصہ یہ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے کہتے ہیں کہ کسی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت طلاب تھے اس کے کنارے تین دوست رہا کرتے تھے ان میں ایک راج ہنس تھا ایک پیلی کن ہواسل جس کی لمبی سی چونچ کے نیچے تھیلی سیب ہوتی ہے اور ایک کچھوہ یہ تینوں یہاں کے اصل باشندے نہیں تھے ایک زبردست سیلاب کے نتیجے میں بہتے بہتے اس طلاب تک پہنچ گئے تھے پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر کریمیں بس گئے تھے یہ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے کہتے ہیں کہ کسی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت طلاب تھے اس کے کنارے تین دوست رہا کرتے تھے ان میں ایک راج ہنس تھا ایک پیلی کن ہواسل جس کی لمبی سی چونچ کے نیچے تھیلی سیب ہوتی ہے اور ایک کچھوہ یہ تینوں یہاں کے اصل باشندے نہیں تھے ایک زبردست سیلاب کے نتیجے میں بہتے بہتے اس طلاب تک پہنچ گئے تھے پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر کریمیں بس گئے تھے تینوں دوستوں کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھے کسی قسم کی کوئی الجھنیا پریشانی نہیں تھے تالاب میں مشلیاں اور آبی کلے مکولے بھرے پڑے تھے اس لئے خوراک کا کوئی مثلہ نہیں تھا تینوں دوست دن بھر کھیلتے کھوٹتے کھاتے پیتے اور شام کو تھک کر ایک دوسرے کے قریب سنہری ریت پر سو جاتے ہیں البتہ گرمی کے موسم میں ان کو کچھ پریشانی ہو جاتی تالاب کا پانی سو کر ایک چوتھائی رہ جاتا اور اسی لحاظ سے مشلیاں اور آبی کلے مکولے بھی تھوڑے رہ جاتے اکثر انہیں خالی پیٹ ہی سونا پڑتا آخر مصیبت کے یہ دن ختم ہو جاتے ہیں برسات کا موسم آ جاتا اور ہر طرف جلد حل ہو جاتا کھانے پینے کی بہتاب ہو جاتی اور ان کے عیش کے دن شروع ہو جاتے ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ برسات کا موسم آیا تو ضرور لیکن بن بر سے گزر گیا دو ایک مرتبہ ہلکی پھلکی پھوار سی پڑی اور بس نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تالاب سوک کر دنگلی کی چھو میں تبدیل ہو گیا مشلیوں اور آبی کلے مکولوں کو شکاری پرندے علیفہ چک لے گئے اور یوں تینوں دوست کھانے کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اب اس تالاب سے ہجرت کرنا لازمی ہو گیا تھا کیونکہ موت دبے پاؤں ان کی طرف بڑھتی چلی آرہی تھی اب جائیں تو کہاں تب راج ہنس نے کہا میں نے یہاں سے دس بارہ میل دور ایک بہت بڑا تالاب دیکھا ہے جو آج بھی پانی سے لبالہ بھرا ہوا ہے چلو وہی چلتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں اچھی تجویز ہے پیلی کن بولا لیکن اس میں ایک مشکل ہے ہم دونوں کے لیے وہاں پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ہمارا دوست کچھوا کیا ہم اسے یہاں فاقہ کشتی سے مر جانے کیلئے چھوڑ دیں یہ تو انتہائی خود غرضی والی بات ہوگی ہاں یہ تو ہے راج ہنس نے آہستہ سے شکست خردہ لہجے میں کہا مسلسل فاقے کی وجہ سے ذہن نے بھی کام چھوڑ دیا ہے کوئی دھنگ کی تجویز سمجھ میں نہیں آ رہی دونوں دوست اپنی اپنی جگر سوچوں میں گم ہو گئے تھوڑی دیر بعد راج ہنس اپنے خیالات سے چونکا اور بولا سنو دوست ایک تجویز سمجھ میں آئی ہے ہم کسی درخت کی ایک لمبی سی خوشک شاخ لیتے ہیں اپنی اپنی چونچوں میں دونوں طرف سے پکڑتے ہیں اور ہمارا دوست کچھوا اس شاخ کو درمیان سے پکڑ کر لٹک جائے بس دس پندرہ منٹ کی توبات ہم تینوں اتمنان سے اس بڑے تالاب تک پہنچ جائیں گی بے وکوفی کی بات مت کرو پیلی کن خوف زدہ ہو گیا اگر اس دوران کچھوے نے مو کھول دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا میں ہرگز مو نہیں کھولوں گا کچھوا جلدی سے بول پڑا کیا میں بے وکوف ہوں کہ مو کھول کر اپنی موت کو آواز دوں گا چلو سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو ایک بار پھر سوچ لو میرے دوست تم ایک انتہائی خطرناک کام کرنے جا رہے ہو اگر کسی وجہ سے تمہارا مو کھول گیا تو پہ کوئی موجزہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے پیلی کن ابھی تک اس تجویز سے متفق نہیں تھا پتہ نہیں کیوں اس کا دل دھڑک رہا تھا کچھ نہیں ہوگا اتمنان رکھو میں کسی قسمت پر مو نہیں کھولوں گا کچھوے کے لہجے میں خود اعتمادی تھی آخر سفر شروع ہوا تو جلد ہی وہ علاقہ شروع ہو گیا جس کے قریب یہ تالاب واقع تھا بہت سارے بچے میدان میں کھیل رہے تھے تینوں کو عورتے دیکھ کر شور مچانے لگے واہ واہ کیا منظر ہے دو پرندے ایک کچھوے کو آڑا ایلیا چلے جا رہے ہیں خوب خوب یہ ہے سچی دوستی جلد ہی منظر غائب ہو گیا پانچے منٹ کی اوران کے بعد ایک میدان آ گیا میدان میں فٹبال کا میچ ہو رہا تھا کھیل دیکھنے کے لیے سارا گاؤں جمع تھا اچانک کسی آدمی کو نظر ان پر پڑی تو وہ چیخنے لگا اوپر دیکھو اوپر دیکھو واہ کیا خوبصورت منظر ہے خوب خوب دو دوست اپنے تیسرے دوست کو ساتھ لے کر الفارتی چلے جا رہے ہیں دوستی ہو تو ایسی اور دوسرا آدمی بولا کچھوے بھائے لکڑی کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہنا اللہ تینون کی حفاظت کرے جلد ہی یہ منظر بھی غائب ہو گیا میدان سے ذرا دور راجہنس اور پیلی کن تھوڑی دیر سستانی کے لیے زمین پر آتر آئے اتنا بھاری بوچ لے کر اور نیکان دونوں کی لیے یہ پہلا موقع تھا اس لیے دونوں ہی بری طرح تھک گئے تھے تھوڑی دیر سستانے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا اب پہاری علاقہ شروع ہو گیا تھا اب پہاری علاقہ شروع ہو گیا تھا خوفناک نوکیلی چٹانے چاروں ترف بکری ہوئی تھی بس یہ سات منٹ کا سفر اور رہ گیا ہے راجہنس نے کہا پھر ایش ہی ایش ہے لکڑی کو کسی قیمت پر نہ چھوڑنا خواہ کچھ بھی ہو جائے تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں آ گیا جس سے تھوڑے فاصلے پر وہ بڑا سا طالاب تھا جہاں انہیں پہنچنا تھا گاؤں کے باہر ایک خالی جگہ پر ایک میلا سالگا ہوا تھا بے شمار لوگ خرید اور فروخت میں لگے ہوئے تھے اچانک ایک بچے کی نظر ان تینون پر پڑی تو وہ تالیاں بجانے لگا وہ واہ کیا مزے کا منظر ہے دیکھو دیکھو کس طرح دو دوست اپنے تیسرے دوست کی مدد کر رہے ہیں زندہ بعد دوستو زندہ بعد ارےو بے وکوف کچھوے اچانک ایک آدمی چیخہ کیوں اپنی شامت کو آواز دے رہا ہے جانتا ہے اگر گر گیا تو تیرا قیمہ بن جائے گا کچھوہ اب تک بڑی ثابت قدمی کے ساتھ لکڑی کو مو سے پکلے ہوئے تھا لیکن اس آدمی کے الفاظ سن کر کچھوے کو سخت غصہ آیا غصے میں اس نے ساری احتیاط بالے تاک رکھ دی اور تیش کے عالم میں چیخہ تم خود ہوگے کچھوے کے مو سے نکل سکے اور پھر وہ نیچے کی طرف چلا اور نیچے اور نیچے اور پھر پیارے بچوں کچھوے کے ساتھ کہانی بھی ختم ہوگے